وہ کہتے ہیں اگر آپ کوئی پرندہ پکڑنا چاہیں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے ایک ٹوکرے کو لکڑی کی سپورٹ دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ رسی بان دیتے ہیں اس میں ایک دانہ ڈالا جاتا ہے پرندہ اس دانے کو اٹھانے کے لیے آتا ہے اور آپ رسی کھینچ لیتے ہیں تو گرفتار ہو جاتا ہے یہ ہے پرندے کو پکڑنے کا طریقہ پرندہ اس طرح تباری قید میں آ جاتا ہے کہتے ہیں اگر یار کو بھی اپنا بنانا ہو تو وہ کڑکی آنکھ کی تو تمہارے پاس ہے اور اس میں اگر آنسوں کا دانہ ڈال دو گئے تو یار تمہارا ہو یہ بہت بڑی دولت ہے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ایک بندہ گناہگار مججسس سے آکار خطاکار بدکار بدکردار جب وہ اپنے گناہوں پر نظر ڈالتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے میری ساری زندگی تو گناہوں میں دکھلی ہوئی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ خدمت محس کرتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے پھر وہ اور زیادہ ملت ذاری کے ساتھ ارض کرتا ہے پھر بھی توجہ نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ وہ رو پڑتا ہے جب وہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع فرمالیتا ہے اور فرماتا ہے اشادو یا ملائکت میرے فرشتوں گواہ ہو جائے قدس ناہیے تو من عبدی مجھے اپنے اس بندے سے حیاء آتی ہے فلیسلہو غیری اس کا تو میرے سوا کوئی نہیں ہے پھر میں بھی اس کا نو یہ اتنا بڑا دام کس نے کیا ہے آنسو کے ایک کترے نہیں آنسو کا ایک کترہ جو ہوتا ہے آپ اپنے وہ سرخانے میں دیکھیں یہاں ٹوٹیوں بیٹھیں اگر کسی ٹوٹی سے ایک کترہ گر رہا ہو تو اگر نیچے سنگ مرمر بھو اس میں بھی اس کا گہرائی پیدا ہو جاتی ہے یہ آنسو کا کترہ تو پتھر پر بھی اثر کر جاتا ہے تو وہ ذات تو ستر ماہ سے زیادہ پیار کرتی ہے کہ اب اس کے لئے آنسو بہایا جاتا ہے تو پھر بڑی بات ایک بات تو ان میں یہ تھی کہ وہ آنسو بہاتے رہتے تھے وہ کسی سے ناد سننے تو ان کا دل اشتبار ہو جاتا ہے دل سے رہتے تھے کسی بات یہ ہے کہ وہ خود سنا خان تھے اور سنا خان کا بہت بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا جو تعرف ہے وہ کیا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے اللہ کس کو کہتے ہیں تو ذرا میں آپ کو تھوڑے حوالے دیتا ہوں خاضرِ بریل ویلے رحمت سے پوچھئے اللہ کس کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتا ہے اس کو رب کہتے ہیں اور حضرت مجدد الفسانی سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں رب کس کو کہتے ہیں فرماتے ہیں خدا اعزا و جنرہ اعزامی پرستم کہ او رب محمد است میں رب کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد ہے تو خدا کا یہ تعرف ہوا خدا اس کو کہتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اور گری شریف چلتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ خدا کس کو کہتے ہیں حضرت خاجہ محمد یار فرید علیہ رحمت فرماتے ہیں خدا سن دے ہاں سے سنتے تھے سننے کے بعد یتو سے ہم نے جان لیا لٹھو سے پھر ہم نے دیکھ رہی ہے سنی سنائی بات نہیں ہے یہ دیکھی ہوئی بات ہے کیا محمد دے اولے علیہ دے محمد وہ محمد جس کے لئے ہر حمد ہے اللہ کی ذات وہ بولتا ہے تو اس محمد کے پردے میں بولتا ہے تو یہ مین تو مصری کی ڈلی کھول رہا ہے اور سرکار کے پردے میں خدا بولتا ہے اس کے پردے میں بولتا ہے یہ ہے خدا کا تعارف اور عارف جامی کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں نہ تنہا ہست جامی ناد خانش اس کا ناد خان صرف جامی نہیں ہے خدا سنہ خان محمد ہمارا جو خدا ہے وہ سنہ خان محمد جو حضور کی تعریف بیان کرتا ہے تو یہ خدا کا تعارف ہے کہ وہ سنہ خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے سنہ خان کی بہت بڑی بہت بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ حضور کی سنہ خانی کی توفیق اطاف کروائے اور دل کے ساتھ سنہ خانی کی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اطاف کروائے اصل بات وہ ہوتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اصل رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے جو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں اسی حوالے سے ایک عالم مولانا بڑی لمبی چوڑی تقریر کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا یہ پوچھے گا اس کی یہ صدا ہوگی اس کی یہ صدا ہوگی لمبی چوڑی تقریر کر رہے تھے ایک بڑیہ کھڑی ہوں گی اس نے کہا مولانا نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ ہمارا وقت ضائع کرو اتنے سوالات نہیں ہوں گے جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں ایک سوال ہوگا اور وہ یہ کہ وہ ذات کہے گی دنیا میں میں تو تیرا تھا تو پس کا تھا مولانا کے ساری تقریر ایک تھے اور اس کے اندر سے نکلی ہی بات ایک تھا اسی طرح ایک اور بات آپ خدمت میں پہلے بھی میں نے آپ پرس کی ہوگی تو ایک مصر کے بڑے عالم تھے بڑے مفتی تھے انہوں نے کہا مجھے کسی نے لا جواب نہیں کیا سوائے ایک عورت تھے جو پرات میں کوئی چیز لے کر جا رہی تھی اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا میں نے پوچھا اس میں کیا ہے اس نے کہا اگر بتانا ہوتا تو اس پر کپڑا ڈالنا تھا مقصد یہ ہے کہ وہ ذات جس پر پردہ ڈالتا ہے آپ کا کوئی کام نہیں پردہ پوش ہے وہ ذات اللہ فرماتا ہے اپنی صفات کو چھوڑ دو میری صفات کو اپراؤ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ پردہ پوش ہی کرتا ہے حضرت شیخ صادی علیہ رحمت نے اس حدیث پاک کے بعد لکھا ہے کہ کرم بین و لطف خداوندگار اس کا کرم اور لطف تو دیکھو کہ گناہ بندہ کردہ سعود شرم سار گناہ بندہ نے کیا ہے وہ کہتے مجھے شرم آتی ہے شرم سار وہ ہے اور پھر وہ کہتے ہیں حضرت شیخ صادی علیہ رحمت کہ اس کا کرم یہ تو دیکھو کہ کسی کو ہمارے عیب کا پتا چل جائے والدین کو پتا چل جائے وہ نہیں پردہ رکھتے لیکن اس کا کرم یہ ہے کہ ہم رات کو جو بھی گناہ کر لیں پہلی عمتوں میں تھا جو ان کے پشانی پر لکھا جاتا تھا کہ رات اس نے یہ جرم کیا ہے لیکن حضور کے طفیل ہم پر یہ کرم ہے کہ رات کو جتنے بھی گناہ کر لیں صبح ہمارے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا ہوتا یہ اس کا کرم ہے اور برے گناہوں کی وجہ سے وزیفہ روزی بخطاہ ملکر نبر رکھتے وہ جو روزی دیتا ہے وہ برے گناہوں کی وجہ سے وہ بند نہیں کرتا کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے تمہاری روزی بند ہے ایک بڑا آدمی ستر سال کی عمر کا ایک مسجد میں گیا اور اس نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے رات رہنا ہے روٹی بھی کھانی ہے انتظام ہو جائے گا تو مولانا نے بڑے درست لہجے میں کہا کہ تم نے نماز پڑھی ہے اس نے کہا یار میں نے تو روٹی کا سوال کیا ہے ستر سال میری عمر ہو گئی ہے میرا رب مجھے دے رہا ہے اس نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے تو وہ اس وجہ سے روزی بند نہیں کرتا ہے اس کی الوحیت ہے اس کی رب رب ہے تو رب کا معنی ہی پالنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق اطاف فرمائے گا نادخانوں کو بھی یہ توفیق دیکھو صوفی صاحب اللہ زعب وہ عشق وہ محبت پیر خانے کے ساتھ کمال عشق تھا والہانہ عشق تھا آج ان کو مرحوم کہتے ہوئے بھی زبان لرز جاتی ہے یوں لگتا ہے کہ وہ ہمارے آس پاس میں اللہ ان کی قبر پر کرو حرامت اللہ اور پس مانگدان کو سبر جگہ اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو دعا ہے قبر میں سرکار آئیں ان کے قدموں میں گیروہ جب فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ان کے پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واضح اللہ 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 سب کا خاتمہ کہے خدا آیا با حق کے بری فاطمہ کے برکا علی محفر اگر دعوتم رد کنی اور قبول منو دستو دامان آلیم رد کنی